اسلام علیکم میں ہوں تمسو میرے حضرانجے آج میں ایک ایسی کہانی آپ کے ساتھ لے کے آئیں لوگ گھڑوں پر سفر کرتے ہیں یہ جو شخص موجود ہے ان کا جو دادا تھا اور اب تیسری نسل جو یہ ہے یہ بھی یہی کام کر رہی ہیں اتنا شوق گھڑوں کا کیوں ہے آپ سب میں بس یہ نسل سے چلتا آ رہا ہے تو یہ لادو اور نیلم تو نام اتنے پیارے ہیں بچوں کی طرح ان کی دیکھ بل کرتے ہیں تو یہ کتنی کتنی عمر کے ہیں چھے چھے سال کے اسلام علیکم میں ہوں تمسو میرے حضرانجے آج میں ایک ایسی کہانی آپ کے ساتھ لے کے آئے ہوں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا لوگ گھوڑوں پر سفر کرتے ہیں لوگ سیر کرتے ہیں لوگ جب ادھر لیک ویو میں آتے ہیں تو ان گھوڑوں کے اوپر بچے بیٹھتے ہیں تو بڑے خوش ہوتے تو میرے ساتھ یہ جو شخص موجود ہے ان کا جو دادا تھا وہ بھی یہ کام کرتا تھا پھر ان کے بیٹے نے بھی یہ کام شروع کیا اور اب تیسری نسل جو یہ ہے یہ بھی یہی کام کر رہی ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم کیا نام ہے اخلاق عباسی اخلاق صاحب مجھے یہ بتائیں کہ دادا حضور نے بھی یہی کام کیا ابو نے بھی آپ کی یہی کیا اب آپ بھی یہی کر رہے ہیں اتنا شوق گوڑوں کا کیوں ہے آپ سب میں بس یہ نسل سے چلتا آ رہا کام تو بس اور تقریباً یہ گوڑوں کا جو رواج آپ کے خاندان میں تقریباً سو ڈیڑھ سو سال ہو چکے جی سو ڈیڑھ سال ہو چکے تو مجھے یہ بتائیں کہ اس کا نام کیا ہے نیلم نیلم اور اس کا لادو تو یہ لادو اور نیلم تو نام ہی اتنے پیارے ہیں تو آپ کو ان سے جو پیار ہے اس کا کچھ بتائیں بس ہماری روزی کا مسئلہ کھانا کتنے کا کھاتے ہیں کھانا اور اس کے اوپر تقریباً آپ کی کمائی کیے تقریباً تین ہزار پی ہمیں ایک دن کا کمائی لیتے ہیں اور ایک ہزار پی ان کا روز کا ہے جو خرچہ ہوتا ہے اور مجھے یہ بتائیں کہ جی اس کے اوپر آپ ویسے خود بھی سفر شفر کرتے ہیں یا صرف یہاں لے گیا جی پس یہاں لے گیاتے ہیں سفر بھی کرتے ہیں یہاں سے گھر تک آنے جانے تقریباً اسے بڑا کرنے میں کتنا عرصہ لگتے ہیں یہ کتنے کتنے عمر کے ہیں چھے چھے سال کے چھے سال کے اور جب آپ کے پاس آئے تھے تب کتنے تھے دو سال کے دو سال کے تھے چار سال صرف اس کے اوپر خرچہ ہے چار سال کے بعد یہ پھر جب دو سال کے بعد یہ سواری کے قابل ہو جاتا ہے اور پھر یہ ہے کہ چھے سال ہو گئے ہمارے پاس اس کو استعمال کرتے ہیں اور ویسے ان کی تقریباً گھوڑے کی عمر کتنی ہوتی بیس پچی سال تک بیس پچی سال تک جی بیس پچی سال تو آپ کے پاس کوئی ایسا گھوڑا بھی ہے جو آپ کے پاس نسل در نسل چل رہا ہو آہاں جی ہے گھوڑا اس کی تقریباً کتنی عمر ہو چکے ہوگی اس کی تیس سال تقریباً عمر ہے بچے بھی دیئے ہیں اس نے اور وہ بھی ٹھیک چلتا ہے صحیح چلتا ہے انہیں ویسے کوئی بیماری شماری بنتی ہے یا یا کیا بیماری بنتی ہے بیماری بنتی ہے جی ذکان کی طرح ہوتا ہے اور پاؤں میں ہو جاتا ہے ان کی بیمارییں ہوتی ہیں اب تو کیونکہ لوگ تبدیل ہو رہے ہیں رواج تبدیل ہو رہے ہیں تو جو آپ کی اگلی نسل ہے وہ بھی اسی کاروبار میں جانا چاہتی ہے یا اس کے لیے کچھ اور آپ چاہ رہے ہیں چاہ رہے ہیں کچھ اور ان کے لیے بس کوشش یہی ہے منگائی ہے بہت زیادہ نہیں اتنا ہو سکتا ہے ان کی خراق بہت مہنگی ہے تو ہماری کوشش ہے حکومت پاکستان ہم پہ کوئی نظر کرم کریں ان کی خراق بہت مہنگی ہے اور آپ کو حکومت پاکستان سے اپیل کرنا چاہیں گے کہ اس کے اندر آپ لوگ کو کوئی اور بینیفٹ دیا جائے یا آپ کو سرکاری طور کے اوپر گوڑے لانے کی اجازت دی جائے یا آپ کو کسی اور فنکشن کے اندر بلائے جائے ہم بس ہمارا خیال رکھا جائے کیونکہ منگائی ہے بس منگائی وہ تو ہمارا گزر بسر ہو سکتا ہے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا بہت شکریہ آپ کا اخلاق نام بتایا تھا اخلاق صاحب بہت شکریہ آپ کا اور اس طرح کے اور کتنے گوڑے ہیں آپ کے پاس چھے گوڑے ہیں تو چوری بھی یہ ہوتے ہیں یا چوری نہیں ہوتے ہیں نہیں ابھی تک نہیں ہوتے ایک تقریبا اچھا تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ نکھریں زیادہ کرتا ہے بارش لگی ہے نا اس وجہ سے اچھا وہ یہ بتائیں کہ یہ صرف سیر کرتے ہیں یا کوئی ڈانس شانس بھی آپ ان سے کرو سیر والی بھی ہیں ان میں سے کوئی ڈانس کرتے ہیں نہیں وہ گھر پہ ہیں وہ گھر پہ ہیں جلیں بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا اور جو ڈانس والا گھوڑا ہوتا ہے یا یہ گھوڑا ہوتا ہے یہ برابری کھوراک کا کھوراک ہوتی ہے تھوڑی بہتر ہوتی ہے جن کا نسل در نسل یہی کاروبار ہے ان کے دادا سے لے کے ابو سے لے کے اور اب یہ تیسری نسل ہے جو گھوڑوں کا کاروبار کر رہی ہے اللہ انہیں کامیاب کرے اور یہ اسی طرح پاکستان کا نام روشن کرتے رہے تو انشاءاللہ ملوں گا آپ سے کے لئے کہانی میں تب تک لیے اپنے مزبان توسو میرے ازرانجا کو دیجئے اجازت اللہ نگے بان